عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم شوریدہ کشمیر کی گزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں آپ میرے ساتھ حمد تنگوش رہیں ہم اس گزل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا مزا لیتے ہیں تو شوریدہ کشمیری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا اصلی نام گلا محمد ملک اور تاکلوس شوریدہ تھا شوریدہ کشمیری ان کا کالمی نام تھا شوریدہ کشمیری 18 مارچ 1924 عیسوی کو پنجورہ شوپیان میں پائدہ ہوئی والد کا نام محمد عبداللہ ملک تھا جو زیادہ پڑی لکھئے تو نہیں تھے لیکن اپنے بیٹے کی تعلیم کا انہیں بے حد شوق تھا شوریدہ کشمیری نے آٹھویں جماعت تک تعلیم شوپیان میں ہی حاصل کے اور بعد میں سرنگر کی اسلامی ہائی سکول میں داخلہ لیا اور ہی سے اچھے نمرات کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا بہرحال شوریدہ کشمیری کے بارے میں جو پورا نوٹ ہے ایک پوری جانکاری دی گئی ہے تو وہ آپ کی درسی کتاب باہرستانی اردو درجہ نو میں دی گیا ہے تو اسے ضرور پڑی گا پھر ہم اس گزل کا مزہ لیتے تو گزل کا جو مطلع ہے وہ ہے جلوہ یہ بے ہجاب نہیں مارا پردہ یہ لا جواب نہیں مارا دوسرا شیر ہے کھار زاروں سے بجھ کر ہم نکلے تیرے ارخ کے گلاب نہیں مارا حست نے دل میں گھر کیا لیکن عشق کھانا خراب نہیں مارا نتنے کیا سبق پڑھاتی ہے روز و شب کی کتاب نہیں مارا ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوہ یہ آن جناب نہیں مارا تو مطلع ہے جلوہ یہ بے ہجاب نہیں مارا پردہ یہ لا جواب نہیں مارا اس گزل میں جو کافی پر استعمال ہوئے ہیں وہ ہے ہجاب پھر جواب گلاب خراب پھر ہے کتاب اور آن جناب یہ اس گزل کے کافی ہے جہاں تک اس گزل میں جو ردیب استعمال ہوئے ہیں ان کا تعلق ہے تو اس گزل میں جو ردیب ہے وہ ہے نی مارا نی مارا نی مارا یہ اس کا ردیب ہے یہ گزل جو باہر میں لکھی گئی ہے وہ ہے پھائی لاتن یہ ہے پھائی لاتن مپائلن پھیلن پھائی لاتن مپائلن پھیلن جلوہ یہ بے ہجاب نہیں مارا پردہ یہ لا جواب نہیں مارا اب بائن فطور جانگنے کی کوش کرتے ہیں کہ گزل میں آکر کون سے مفائییں چھپے ہوئے ہیں جلوہ کہتے ہیں محبوب کا سامنیان نور ہجاب کہتے ہیں پردہ کو برکے کو بے ہجاب پردے کے بغیر یہاں پردہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پردہ پردہ ہی کہتے ہیں لا جواب یعنی خوبصورت جس کا کوئی جواب نہیں جس کا کوئی جواب نہ ہو وہ ہے لا جواب تو بات سیدھے طور محبوب کی ہوتی ہے جو جب بے ہجاب آتا ہے تب بھی ہوش اڑا لیتا ہے اور جب پردوں میں آتا ہے ہجاب میں آتا ہے تب بھی ہوش اڑاتا ہے تو شاید اسی جذبے کا یہاں ذکر کرتا ہے تو شاید فرماتا ہے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ اس کی سراپا نگاری میں محبش شاید شاید اپنے محبوب کی سراپا نگاری ہے ہاں سراپا نگاری کے تھے محبوب کے آزا کی محبوب کے جو ہے اس کا جو آن بان کی محبوب کے جلووں کی محبوب کی جو جسمہ نہایت ہے اس کی تعریف کرنا نصر سے پاؤں تک دیکھ دیکھ کر تعریف کرنا تو شاید اپنے محبوب کی سراپا نگاری میں محب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جب تم پردے سے باہر آتے ہو تو تمہارے جلووں کی چکا چون سے میرے خوش اڑ جاتے ہیں اسی طرح جب تم پردے کے پیچھے اپنی رانہ یا بکھیرتے ہو تو مجھے تمہارے پردے پر بھی رشک آتا ہے اور یہ پردہ بھی میرے خوش اڑا لیتا ہے اس طرح دوسرا شیرہ خار زاروں سے بچ کر ہم نکلے تیرے رکھ کے گلاب نے مارا خار زار زمین کا وہ حصہ جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہو کانٹوں بری کانٹوں بری زمین تو کانٹوں بری زمین کی نسبت سے آگے گلاب آیا ہے گلاب کے ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں تو یہاں خار زار ہے دوسرے مصرے میں گلاب ہے تو کیا خوب الفاظوں کی نشست ڈالی ہے یہاں شوریدہ کشمیری نے مگر یہاں جو گلاب ہے یہ عام گلاب نہیں یہ تیرے رکھ یعنی محبوب کے چہرے روشن کا گلاب ہے رکھ کے تھے چہرے تیرا یہاں محبوب تو خار زاروں سے بچ کر ہم نکلے تیرے رکھ کے گلاب نے مارا سیدھی سی بات ہے شاعر اپنے محبوب سے مقاتب ہے اور اسی سے پیاری پیاری باتیں کرتا ہے اسی سے کہتا ہے کہ ہم نے کانٹو بریز زمین سے اپنا دامن نجانے کیسے بچا لیا اور تم تک ہماری رسائی ہوئی مر کانٹو نے ہمارے ہوش نہیں اڑا لیے تمہارے چہرے کے گلابی رنگت میں ہمارے ہوش اڑا لیے تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تمہارے دیدار کی خاطر تمہارے دیدار کی خاطر ہم کارزاروں سے ہو کر آئے ہیں ہزار ہکارٹو سے دامن بچا کے آئے ہیں اب جب تمہارا کلاب سا چہرہ دیکھا تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئی اب دیسرا شعر دیکھتے ہیں حسن نے دل میں گھر کیا لیکن حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق کھانا کھراب نہیں مار حسن یہ کس کا حسن ہے محبوب کی رہنائی محبوب کی خوبصورتی محبوب کا حسن اس طرح نیچے عشق یہ کس سے منصوب ہے عاشق کا عاشق سے نہیں شاعر سے شاعر یہاں پھر محبوب سے متاثر ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب تمہارے خسن نے کچھ نہیں کیا وہ صرف میرے دل میں جاگزی ہوا بس گیا اگر کسی نے میرے ہوش اڑا لیے اگر کسی نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا وہ میری عشق کی بے تابعی آئی تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں حسن کی تلاش تھی اور وہ تلاش مقبل ہوئی اب حسن ہمارے دل میں گر کر چکا ہے مگر ہمارا عشق ہی ہمارا دشمن ثابت ہو چکا ہے یہ کھنا کھرا مجھے چین سے رہنے نہیں دیتا بلکہ حسن کی جستجو میں تڑپاتا رہتا ہے اب اگلا شیر دیکھیں نتنے کیا سبق پڑھاتی ہے نتنے یعنی ہر پل نئی روز و شب کی کتاب نیمارا روز و شب کی کتاب کونسی ہے زندگی کی کتاب جس میں یا تو روز آتا ہے یا شب آتا ہے یا دن آتا ہے یا رات آتا ہے تو اس شیر کا بھی آسان سا ترجمہ ہے شاعر کہتا ہے کہ دن اور رات اپنی کتاب کی ورگدانی ہمیشہ کرتی آئی ہے یہ کتاب ہر لمحہ نئے سبق پڑھاتی رہتی ہے مجھے ان نتنے ازباق کا بلکل تجربہ نہ تھا اس لئے میرے ہوش اڑتی رہے تو اس گزل کا آخری شیر ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوی آن جناب نیمار ظلمتیں ہوتے ہیں تاریکیاں جہاں کی دنیا کی دنیا کی تاریک ہوش شیر جو شاعر ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے شوریدہ تجھے تو پتہ ہے کہ دنیا بر کی جو تاریکیاں ہیں انہیں کس نے زائل کیا انہیں کس نے ختم کیا ہاں وہ تو جلوہ یہ وہ جلوہ اپروزی تھی آن جناب کی یعنی وہ جلوہ اپروزی تھی آن جناب کی یعنی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری شیر میں ایک پاکیزہ جذبہ کی حمایت میں شوریدہ کہتے ہیں کہ جو دنیا بر کی تاریکیاں ہیں انہیں کافور کرنے کے لئے ایک جلوہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھا شاعر خود سے کہتا ہے کہ تمام دنیا کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی کافی ثابت ہوا جو ہی حضور نے اپنے جلوے بکیرے ظلمتوں کے ہوش اڑ گئے تو پہرے بچو گزل کو قتم کرنے سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ اس گزل کے جو کافی حجاب جواب گلاب خراب کتاب آن جناب یہاں دیئے گئے ہیں اور ردیف ایسے یہاں دیا گئے ہیں نی مارا اور بہر پھائلاتن مفائلن پھیلن ان تمام عیضہ کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ اسے گزل کی زمین کہتے ہیں تو شوریت کشمی کس زمین میں گزل لکھی ان کے لئے بہر ہے پھائلاتن مفائلن پھیلن ردیف استعمال کے ہیں ہجاب جواب گلاب خراب کتاب آن جناب اور ردیف نی مارا تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ لیسن بھی بہت پسند آیا ہوگا تو جس طرح ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آپ بار بار اس ویڈیو سیریز کو دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے اور ان سے ہماری اس یوٹیوب چنل کو سبسکرائب بھی کروائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تو آج کے لیے تنا ہی خدا ہے